سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظرستانی کیس کے حوالے سے ناظرین آپ کو اگاہ کرتا چلیں تحریک انصاف کا بھی نظرستانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا آپ درخواست واپس لے رہے ہیں صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا جس پر وکیل پی ٹی آئی علی زفر نے جواب دیا کہ ہم نظرستانی درخواست کی پیروین نہیں کرنا چاہتے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ حسیب ملک موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں حسیب بتائیے گا دیکھئیے سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس نظرستانی درخواستوں پر یہ آج سماعت شروع ہو چکی ہے جسٹس قاضی فائد حیثہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں جس میں جسٹس امینہ تین خان اور جسٹس ادھر ویناللہ بینچ میں شامل ہیں عدالت میں آج جو ہے صحافی کی عبقلہ سے گفتگو کی گئی اور اس میں جو ہے یہ اطوال اٹھایا گیا پاکستان تحریکی انصاف کیا کیا آپ بھی درخواست واپس لے رہے ہیں جس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے وکیل کے علی زفر ان کی جانب سے ایک آگیا ہم نظرستانی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اور اسی طرح الیکشن پرمیشن کا بھی نظرستانی درخواست کی پیروی کرنے کا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جو ہے وہ سامنے آیا ہے درخواست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو درخواست کے اوپر سماعت کا آگاز ہو جکا ہے اور سپریم کورٹ نے 21 ستمبر کو مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے فریقین کو نوٹیسز جاری کیے گئے تھے جبکہ انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا نے فیضاباد دھرنا کیس میں نظرستانی کی درخواستیں واپس لینے کا آل ریڈی پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے جبکہ آئی بی اور پیمرا نے سپریم کورٹ میں نظرستانی واپس لینے کی متفقہ درخواستیں ظاہر کر رکھی ہیں جس کے بعد آج جو ہے پیٹی آئی کے جو وقیم تھے ان کے جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ بھی نظرستانی درخواست کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں واپس لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو شیخ رشید ہیں جو کہ ایک فریق ہے ان کی جانب سے جو موین وکیل ہے ان کی جانب سے یہ موقف اقتیار کیا گیا تھا کہ شیخ رشید اس وقت موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان سے رابطہ ہو پا رہا ہے تو عدالت سے استدا ہے کہ سماعت کو ملتوی کیا جائے جبکہ یہ بھی ان کی جانب سے استدا کی گئی تھی کہ شیخ رشید کے وکیل جہاں آمان اللہ کنورانی وہ بھی بلوچستان کے وزیر بن چکے ہیں اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو عدالت سے استدا ہے کہ سماعت کو ملتوی کیا جائے یہ شیخ رشید کے وقتلہ کے جانب سے درخواست پہلے دائر کی گئی تھی آج سماعت کا آغاز ہو چکا ہے تینوں کی یہ وینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے اور عدالت میں آج سماعت سے قبل پیٹی آئی کے جو وکیل تھے ان سے صاحبیوں کی گفتگو ہوئی اور اس کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا آپ نظر سانی کی درخواست کی بیٹی کرنا سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا ہے دفاتر میں سرکاری ملازمین کے لیے صاحب کا لفظ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے عدالت کے جانب سے ریمارکس دے گائے ہیں چیف چاسٹس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سرکاری افسران پر برہم سپریم کورٹ میں زمین کے معاوضے کا یہ کیسے تفصیلہ جان لیتے ہیں اسلامباد سے ہمارے نمائند حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب آگاہ کیجئے دیکھیں یہ زمین کے معاوضے سے متعلق کیس تھا جس کے اوپر آج یہ سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس قاضی فائز عیسا اور جیسٹس اتر من اللہ دو رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے اور عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے اوپر اور ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور معاوضے کی ادائیگی کے بارے میں آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے گزشتہ سال نومبر دو آزار بائس کے اندر حکم دیا گیا تھا کہ جو ادائیگی ہے وہ کی جائے بشیران بی بی کا یہ کیس تھا جس کے اندر جو لودھران کے اندر ڈسٹرک کمپلیکس تیار کیا گیا تھا اس کے اندر ان کی زمین کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اب تک ادائیگی نہیں کی گئی جس کے اوپر یہ برہمی کا اظہار کیا گیا عدالت کی جانب سے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ کے اوپر بھی اعتراض اٹھائے گیا ہے اور شدید اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے اور عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے صاحب کا الفاظ اب سے استعمال نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر شدید رد عمل بھی دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے بقاعدہ طور پر یہ حکم دیا ہے کہ انصاف کی تقاضی کو پورا کیا جائے ہم لوگ جو تنخائیں لیتے ہیں وہ عوام کی ہی ٹیکسز سے لیتے ہیں اور عوام کی کو سہولیات اور انصاف کی فرامی کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں عدالت نے دو ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ دو ماہ کے اندر جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے کے بعد رپورٹ بھی جمع کروائی جائے اور عدالت نے یہ بقاعدہ طور پر ریمارکس دیا ہے کہ نظام انصاف سے مزاق کا سلسلہ جو ہے اس کو بند کیا جائے سترہ نومبر دو ہزار بائیس کو عدالت میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا اور ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کی طرف سے جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب نے بشیران بی بی کی زمین کے ملکیت کو تسلیم کیا اور چھبیس مارچ انیس سو نوے سے مافضے کے ادائیگی کا کہا جا رہا ہے لیکن اب تک اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا عدالت نے بقاعدہ طور پر دو ماہ میں بشیران بی بی کو مافضہ ادا کرنے کا یہ حکم دے دیا ہے مافضہ ادائیگی کا یہ کیس تھا جس کے اوپر یہ سمات ہوئی ہے اور عدالت کی جانب سے سخت ریمارکس بھی دیئے گئے ہیں اور صاحب کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس کے اوپر بھی شدید اظہار برہمی بھی کیا گیا اور یہ بقاعدہ طور پر کہا گیا کہ کسی بھی سرکاری افضر کے لیے اب صاحب کا لفظ استعمال نہ کیا جائے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا حسیب